مخترم ناظرین ہمارا چینل حدیث آفتا ڈیل ایک خالص اسلامی مذہبی چینل ہے جس میں فرقہ ورانہ اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر سادہ اسلامی معلومات اور فکھی مسائل کو عام فہم انداز میں پیش کیا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو میں موجود دائم طرف سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے بارہ میں مکمل رہنمائی ملتی رہے شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبی المعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صلق اللہ الرجیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلاة ومعلا بالمؤمن ویوہ لذکرت وعینی فی الصلاة والصلاة وعماد الدین اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار بانی تعالیٰ ہے بشک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز مومن کی میراج ہے اور نماز دین کا ستون ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھندک ہے نماز ایک اہم عبادت ہے سب سے پہلے روز قیامت نماز کا احساب ہوگا اور اگر نماز صحیح نکلائی تو بکیہ آماز بھی اسی طرح ان پر کیاس کی جائیں گے اگر پہلا سوال ہی غلط ہو گیا نماز ہی نہیں پڑی یہ کبھی پڑی کبھی نہیں پڑی تروائی نہیں کی ٹائم جا رہا ہے نماز کے احتمام نہیں کیا تو ایسی نماز کا پر فائدہ نہیں اور جو نماز سرے سے پڑھتے نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا دیکھیں روز اشر قائم ہے اور اللہ تلائی صحابہ کتاب کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے ایک شخص ہے اس نے پہلا سوال کیا تو ان نماز پڑی تھی مسلمان ہو تم پر میں نے نماز فرسٹی تھی اللہ تلائی شاہد سرمائیں گے تو تم ان سے نمازیں پڑی نہیں ہیں تو جب پہلا سوال ہی غلط ہو گیا تو بکیہ انجام کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے دنیا میں نماز پڑھنے کے بیش پار فائد ہیں جب ازرکی تنگی دور کا دی جاتی ہے پریشانی بلا تو روز ایتی اللہ تلائی شاہد سرماتے ہیں وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا کہ صبر اور نماز سے ملچہ ہو یعنی نماز پڑھنے سے اللہ تلائی کی مدد یقینی بات ہے انسان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مصیبت ہے گھلیروں پریشانی ہیں کاروبار کی پریشانی ہیں تو وہ نماز پڑھے فر نماز کے علاوہ نوافت پڑھے صلاة و حادث پڑھے اللہ کے درواز میں جائے اللہ سے دعا مانگے کیونکہ اللہ کے نشات سمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو تو صبر اور نماز سے مدد یقینی بات ہے اس میں شک کی بات نہیں تو کوئی آدمی کہے میں نماز اوپر سمپتے میری مدد ہوتی یا نہیں ہوتی میری مشکلات حال ہوتی یا نہیں ہوتی فرقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی مشکلات کو ختم کرتے ہیں اس کے پریشانے ختم کرتے ہیں کیونکہ خود ہی اشارت اللہ تعالیٰ نے کہ وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر اور نماز سے مدد چاہو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے اس لئے احتمال کرنا چاہیے اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو نماز پڑھ کر آئے ہیں آیا اس میں کوئی مسئلہ کی روح سے غلط بات نہیں ہوگی آیا ہماری قرح صحیح ہے آیا ہم نے جو نماز ادا کیا اس میں غلط صحیح طرح سے کیا ہے غلط کرنے میں بلکی باقی تو نہیں رہ گئی اگر غلط بھی صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے درست ہوگی کہ ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے بس مشر میں گئے جیسے تیسے غلط کیا پیچھے امام کے اندعو اکبر نماز پڑھی گھر آگئے بس ہمیں نماز پڑھ لیا خیر یہ بار خاص طور پر یاد اتنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہماری نمازوں کے ضرور نہیں ہے اگر تمام دنیا کے لوگ انتہائی پاکبار متقی پریدگار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی شہنشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بارے اگر تمام لوگ آلہ درجہ کی گناہگار بن جائیں انتہائی فاسق و فاجر بن جائیں تبیر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اللہ کی بارشاہی کو فرق نہیں آتا اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں اللہ سمد اللہ تعالیٰ ہماری عبادات سے ہماری سب کا خیرات سے ہماری اندیکیوں سے یعنی بے نیاز ہیں یہ تو ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے نماز پڑھ لیا ہمیں اپنی ذات کا فیلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو کوئی ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے نماز پر اللہ پر احسان نہیں کیا جیسے کیسے نماز پڑھی گر آگے پروار انہیں کی کیسے نماز پڑھی گئی کیسے ادا کی اللہ کا رشاہ سماتے ہیں ایسی نماز تو میرے لائق نہیں ہے جیسی نماز تمہیں پڑھی ہے یہ نماز میری شان کے لائق نہیں لہٰذا پرانے کپڑے کے لئے پیٹ کر یہ نماز کے موں پر مار بھی جاتی ہے اس لئے خیال کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے احسان ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں اس لئے نماز کو تمام کے ساتھ مسائل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے مسائل کی یعنی کہ آگاہی کے ساتھ اور بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز کو اپنے مسجد کے امام کو کسی آرم الدین میں سنا لیا جائے بھائی دیکھیں میری قرد میں غلطی تو نہیں ہے میں نے نماز صحیح پڑھی ہے یا میرا غلط میں ایسے کیا ہے میرا غلط صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ سوچنے کی بات ہے اور دیگر مسئل کی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اب جماعت ہو گئی ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہے ہمیرا جلدیت جانے کی جو ہمارے پیچھے کچھ شخص نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ لوگ نماز لا کر رہے ہیں اب ہمیں راستہ نہیں ہوں کہ آگے سے گزر کر مسئل سے باہر آ جاتے ہیں اپنے کام مشکل ہو جاتے ہیں اور اس بات کوئی ایمیت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے حدیش پڑھ فرمائے نبی پاہ رسول نے اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتا چل جاتا کہ کتنا گناہ ہے تو وہ چاریس سال کھڑا رہتا مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرتا یہ نبی پاہ رسول نے یعنی چاریس سال کی مسائل سے بیان فرمائی کہ چاریس سال بھی کھڑا رہنا پڑتا تو وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرتا اتنا مرہ گناہ ہے مگر ہم لوگ پروہ نہیں کرتے اور بار لوگ رما کی نماز میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آکھر بیٹھتے ہیں بھئی اگر آپ کتنا آنے کا شوق ہے تو آپ پہلے جلدی بچن میں آجیں جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں ان کی گردنوں کو پھلانگنا مونوں کو پھلانگ آگے آکر بیٹھنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہر مشرہ یہ گرد یہ بات جلد ہے تو اب اس میں دو مشرہ ہوئے یعنی یہ بات ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد نمازی کو تھوڑے آدمی کھڑا رہے ایک دو بھن جلدار کر لے جب شخص نماز سے فارق ہو جائے تو پھر آدمی اس کے بارہ آجائے اس کے آگے سے نہ گزرے اور نماز پڑھنے والے کو بھی یہ احتیاط کرنے چاہیے کہ برکو جو آگے نماز پڑھ اس کے برکو سیدھ میں میں کھڑا ہو کر پیچھے کھڑا ہو کر نماز رہ پڑھے تاکہ اسے جانے میں کوئی دکت نہ ہو ایک آدمی آگیسہ کے نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا برکو اس کے سیدھ میں پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جب پہلے آدمی نماز پڑھ لے گا اس کے آگے سے ہی گزرے گا اس لیے کھڑے ہونے والے کو بھی احتیاط کرنے چاہیے کہ وہ بھی اپنی نماز کو درہ ہٹ کر پڑھے تاکہ جو ہے اس کی نماز میں اس کا آگے گزرنے کا موقع نہ ملے ایک مسئلہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یعنی گھر میں ہے یا کسی گزرہ گزر میں ہے اگر عورت یا کالا کتا یا گدہ اس کے آگے سے گزر جائے گا تو نماز پڑھ جائے گی یہ بے اثر بات اس کی اثر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اپنے آگے سترہ چاہیے سترے سے مرادی ہے کہ کم سے کم ایک ہاتھ لمبا ہو اتنا اور کم سے ایک کنگل موٹا ہو کوئی یعنی چھڑی ہے یعنی اور چیر ہے اپنے آگے وہ ڈالے اور دائیں اگروں کے سامنے ڈالے اور تولن ڈالے ارزر نہ ڈالے یا کوئی ڈال ہے بارٹی ہے کوئی اور چیر ہے کوئی کرسی وغیر آگے رکھ لیں تاکہ گزرنے والے تو بھی گناہ نہ ہو اس کی نماز بھی اتمنام سے ادا ہو جائے تو سترہ رکھنا چاہیے اور نماز اتمنام سے پڑھنے چاہیے برود سنیتنا چاہیے سترے سے محصیح ہے کہ کوئی ڈال ہے بارٹی ہے کوئی کرسی ہوگا ہے سٹور وغیرہ ہے تو آگے رکھ لیں تاکہ جو ہے جب سجدہ کی ضرورہ ہٹا کر سجدہ اتمنام سے وہ کاریر سے آگے سترہ پڑھا ہو تاکہ وہ سبون سے نماز پڑھ سکے اور آگے گزرنے والے بھی تسلیح سے گزر جائیں گھر میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ سترہ رکھنا چاہیے تو بارٹی ہے نماز کے بسائے رہے ہیں اللہ طرح سے دعایے کو مجھور آپ کو صحیح آداب کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہمار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم امان فرمائے ہمارینا ازر بلاغوں بھی